الیکونٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلیلسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان امن فروشوں کی شمشیر بین یام آخری چٹان اور ایک بچھکن پیدا ہوا فردو سے ابلیس اور نیل بہتا رہا اندلس کی ناغن مارکہ کربلا ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے جزاکاللہ ہمارا رخ منائیوں کی سرزمین کی طرف تھا اور ہم برق رفتاری سے اس کی طرف بڑھ رہے تھے راستے میں میں نے کئی گھر سواروں کو دیکھا جو ہمیں دیکھتے ہی بھاگ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے بین پال کی ٹڑی دل لشکر کو خبر دے دی لیکن احشیری شاید مین پال کی قوت کا اندازہ نہیں لگا سکا تھا چنانچہ اس نے پہلی منزل پر مقابلے کی ٹھانی اور یوسکا کے مقام پر اس کی فوج صف آ رہا ہو گئی تیسری رات کی صبح جب ہم یوسکا کے سامنے پہنچے تو منائی اس طرح ساکت ہو گئے تھے جیسے بلی کے سامنے چوہا ان کی ٹانگوں میں شاید جان نہیں تھی کہ وہ بھاگ سکتے ان کے وہمہ گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کا مقابلہ کسی فوج سے نہیں بلکہ ایک سمندر سے ہوگا اور جب سمندر سامنے آ گیا تو وہ بھی جان چھوڑ بیٹھے بھاگتے تو کہاں اس سمندر سے چھوٹکارا مشکل تھا چنانچہ پروفیسر ہماری فوجیں آگے بڑھیں اور منائی فوجوں کو نرغے میں لے لیا منائیوں نے خوف سے ہتھیار پھینک دیئے اور گھڑوں سے کوت کر اوندھے گرنے لگے لیکن فاتح عظیم مین پال ان کی جان بخشی پر آمدہ نہ تھا اس نے تلوار بلند کی اور مین پال کے فوجی نیحتے لوگوں پر ٹوٹ پڑے ایک طرفہ جنگ شروع ہو گئی منائیوں کو مرنے سے بھی انکار نہیں تھا جیسے موت کو وہ اپنا مقدر سمجھ چکے تھے لیکن میں اس جنگ کے خلاف تھا میں نے اپنی تلوار بلند نہیں کی جبکہ ایک ایک سپاہی خود مین پال اور اشتار قتل عام میں مصروف تھی اشتار کا پورا چہرہ پورا جسم خون میں ڈوبا ہوا تھا اور وہ زیادہ سے زیادہ قتل عام کر رہی تھی میں کس کس کو روکتا چنانچہ میں ایک طرف جا کھڑا ہوا تب اشتار ایک بار میرے نزدیک سے گزری اور میں نے آگے بڑھ کر اس کے گھوڑے کی لگا میں پکڑ لی وحشی ناغن پھونکار رہی تھی اس نے اپنی مضبوط تلوار میری طرف گھومائی اور پھر مجھے پہچان کر اسے بلند کر لیا اوہ جی آلی تم ان لوگوں کو قتل کرنے میں حصہ نہیں لے رہے کیا یہ جنگ کر رہے ہیں لیکن یہ اشیری کے فوجی ہیں میرے بھائی کے قاتلوں میں سے ہیں اشتار نے کہا جنگ نہ کرنے والوں کو صرف گرفتار کر لیا جاتا ہے اشتار انہیں اس طرح قتل نہیں کیا جاتا لیکن میں ایک ایک منائی سے اپنے بھائی کے خون کا خصاص لینا چاہتی ہوں اشتار نے کہا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر آگے بڑھ گئی چند گھنٹوں میں پوری فوج کا صفایہ ہو گیا اور ہم یوسکا میں داخل ہو گئے سہمے ہوئے انسانوں کی بستی ہر چہرہ خوف سے زرد مین پال کا گھوڑا یوسکا کے بازاروں گلیوں اور میدانوں سے گزر رہا تھا خونقوار فوجی اس کے اشارے کے منتظر تھے پھر اشتار بھی اس کے قریب پہنچ گئی اور پھر ایک بہت بڑے میدان میں پہنچ کر مین پال رکا اس نے اپنی تلوار بلند کی اور ایک دم خاموشی چھا گئی مجھے توفان کی آمد کا احساس تھا یہ خاموشی اس کی ابتدا تھی اور پھر اچانک مین پال نے ایک زوردار آواز کے ساتھ تلوار لہرائی اور اس کے فوجیوں کے گھوڑے شہر کے گلی کچوں کی طرف دوڑ پڑے یوسکا تباہ کیا جانے لگا دل سوز چیخوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا عورتیں بچے مرد بوڑھے قتل کیے جانے لگے سامان لوٹا جانے لگا مویشی کھول لیے گئے شور قیامت بھولند تھا وحشت و بربریت کی مظاہر عام تھے لیکن میں ان میں شامل نہ تھا میرا گھوڑا میدان کے ایک کونے میں خاموش کھڑا تھا مجھے یہ سب کچھ پسند نہ تھا لیکن تہذیب کے اس دوسرے گہوارے کو میں دیکھ رہا تھا یہ سب کچھ مصر میں نہیں ہوا تھا ظالم وہاں بھی تھے فیرون ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے لیکن ان کا کوئی پس منظر ہوتا تھا یوں عورتوں اور بچوں کو مظالم کا نشانہ نہیں بنایا جاتا تھا لیکن جو ہونا تھا ہو رہا تھا اگر میں ان میں شامل نہ ہوتا تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا ان بدقسمتوں کے مقدر میں یہی لکھا تھا تب اچانک اشتار کی نگاہ میرے اوپر پڑی اور اس کی کسی بات پر مین پال نے مجھے دیکھ لیا وہ دونوں ہی گھوڑے دوڑاتے میرے پاس آگئے مین پال نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور بولا اوہ سونے رے بدن والے کیا تجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کیا تو خوبصورت عورتوں کا طلبگار بھی نہیں ہے جاہ تو بھی ان میں شامل ہو جاہا اپنی پسند کی عورت حاصل کر لے اپنی ضرورت کا سامان لے لے نہیں مین پال مجھے ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے مجھے تیری اس حرکت سے اختلاف ہے میرے گستخانہ الفاظ سے مین پال کے چہرہ کا رنگ بدل گیا لیکن موقع شناس تھا اس وقت تنہا تھا اور میری قوت سے واقف بھی تھا اس لیے مشتعل نہ ہوا اور اس نے کہا تجھے کیا اختلاف ہے فوجی مقابلے پر نہیں آئے تھے ان کی گرفتاری مناسب تھی قتل عام نہیں اوہ مگر وہ بے بس ہو گئے تھے اگر ہمارے ساتھ اتنی بڑی فوج نہ ہوتی تو وہ مقابلہ کرتے اور ہمارا وہی حشر کرتے جو ہم نے ان کا کیا ہے پھر یہ بتا ہم انہیں قیدی بنا کر ان کا کیا کرتے انہیں کہاں رکھتے اور کیا وہ ہمارے لئے الجھن نہ بن جاتے اور ان بے گناہوں کے بارے میں کیا خیال ہے مین پال جنہیں ان کے گھروں سے نکال کر مارا جا رہا ہے یہ فوجی جو اپنا وطن اپنا سب کو چھوڑ کر مشقتیں اٹھائے ہوئے یہاں تک آئے ہیں ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے کیا یہ احمق ہیں اور بے مقصد ہی مسائب جھیلتے رہے ہیں ان کے لئے یہ سب ضروری ہے فتح حاصل کرنے کے بارے میں ان کی سب سے بڑی خوشی یہی ہوتی ہے کہ کے بعد مال غنیمت حاصل کریں مین پال نے کہا میں خاموش ہو گیا میرے پاس اس کا کیا جواب تھا تھوڑی دیر کے بعد میں نے یوسکا سے شولے اور دھوان بلند ہوتے دیکھا ظالم فوجیوں کے لوٹ مار کرنے کے بعد شہر کو آگ لگا دی گئی تھی اور پھر بے شمار بھیڑیں گائیں بکریاں اور انہیں کی مانند نوجوان لڑکیوں کو ہانکتے ہوئے وہ لوگ واپس آ گئے ان عورتوں کے ساتھ کوئی بچہ کوئی بھوڑھا نہ تھا صرف نوجوان اور نوخیز لڑکیاں تھی جو ان سپاہیوں کی ملکیت تھی مین پال نے یوسکا سے کچھ آگے جا کر قیام کا ارادہ کیا اور سب وہاں سے چل پڑے میں بھی ان کے ساتھ تھا لیکن ناجہ نے کیوں میں بدل ہو گیا تھا اب اشتار بھی میرے دل سے اترتی جا رہی تھی انہی وحشیوں میں سے ایک اسے چاہیے تھا کہ اشیری سے اپنے بھائی کا بدلہ لے لیتی لیکن وہ بھی مین پال کی طرح ایک ایک فرد سے بدلہ لے رہی تھی تھوڑی دور ایک میدان میں قیام کیا گیا اور جشن فتح منایا گیا لوٹا ہوا مال تقسیم ہونے لگا بھیڑیں بکریان زباہ کر کے بھونی جانے لگی شراب کے دور چلنے لگے بدمست قہ قہے یا ہو شورو غوغا لیکن میں اپنے خیمے سے باہر نہیں نکلا میں ان وحشتناک مناظر کو دیکھ کر خود پر قابو نہیں پا سکتا تھا جبکہ میں جانتا تھا کہ انہیں روکرا بھی میرے بس کی بات نہیں ہے دوسری صبح ہم مناتو چل پڑے احشری کی پہلی خوفناک شکست کا احساس ہو گیا تھا اس لیے مناتو تقریبا خالی ملا لیکن صرف انسانوں اور فوجوں سے البتہ مالو اسباب یوں ہی موجود تھا چنانچہ فوجیوں نے مالو اسباب لوٹنے اور شہر جانے پر ہی اقتفا کیا اور پھر یہاں سے بھی آگے بڑھے اسی طرح دن رات سفر تائی کرتے ہوئے ہم ازرنو تک پہنچ گئے اسی طرح دن رات سفر تائی کرتے ہوئے ہم ازرنو تک پہنچ گئے شہر مالو اسباب مویشیوں سے بھرے ملتے لیکن انسان صرف وہی ملتے جو کسی وجہ سے فرار نہ ہو سکے چنانچہ مین پال کے فوجی تبرکن انہیں قتل کر دیتے انہی میں سے ایک کی زبانی معلوم ہوا کہ احشیری اشتشی چلا گیا ہے اور پوری قوت سے شہر کے استقام اور فوجوں کو مضبوط کرنے میں مصروف ہے چنانچہ مین پال آندھی اور توفان سے اشتشی کی طرف چل پڑا اشتار اس کی شریکے کار تھی اور بلا شباہ وہ مین پال کی فوجیوں سے زیادہ وحشت کا مظاہرہ کر رہی تھی اس کے کسی انداز میں نسوانیت نہیں تھی قتل عام کرتی تو اس کے لباس پر خون کی موٹی موٹی تہیں جم جاتی لوٹ مار کرتی تو وحشت و بربریت میں اپنا سانی نہ رکھ دی اور پھر ہم اشتشی کے سامنے پہنچ گئے بہت مضبوط قلعہ تھا چاروں طرف وسیق اندقیں کھو دی گئی تھی جن میں پانی بھرا ہوا تھا ایک طرف سے ان تک پہنچنا ناممکن ہی تھا مین پال زکمی شیر کی طرح غرہ رہا تھا بہرحال اس نے چاروں طرف سے قلعے کو محصور کر لیا اور اس پر حملہ آور ہونے کی ترقیبیں کرنے لگا لیکن بظاہر کوئی ترقیب نہیں سمجھ میں آتی تھی ہاں صرف میں تھا جو اس قلعے کو کھول سکتا تھا اور کئی دن کے بعد اشتار کے ذہن میں میرا خیال آیا اور ایک رات وہ میرے خیمے میں پہنچ گئی وہ پوشیدہ طور پر آئی تھی میں اسے دیکھ کر چونک پڑا تم مجھ سے ناراض ہو میرے محبوب اس نے میرے نزدیک بیٹھتے ہوئے پوچھا نہیں اشتار لیکن جس انداز میں جو کچھ ہو رہا ہے مجھے پسند نہیں ہے عظیم مین پال کے وحشی فوجی اس کے بغیر جن پر آمدہ نہیں ہو سکتے اور ان لوگوں کے ساتھ یہی کچھ ہونا چاہیے جو ہو رہا ہے تم نہیں جانتے انہوں نے اربلا کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا تھا بلکہ اس سے بھی بتر میرا بھائی ان لوگوں کے ہاتھوں ہلاک ہوا تھا اور اس کی موت پر انہوں نے جشن فتح منایا تھا میں انہیں دیکھ کر خود پر قابو نہیں پا سکتی لیکن تمہارے بھائی کے قتل میں بے گناہ عورتیں اور بچے تو شامل نہیں تھے آہ سنہرے بدن والے انہی ماں نے ان اولادوں کو جنم دیا تھا جو جوان ہو کر میرے بھائی کے قاتل بنے یہی بچے جوان ہو کر وحشت اور بربریت کی مثالیں قائم کرتے ہیں ان کی بنیادیں اکھار دینا ضروری ہوتا ہے تاکہ مستقبل میں کوئی اور بوال قتل نہ ہو جائے مجھے اس سے اختلاف ہے اور میں اس سلسلے میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا میں نے کہا لیکن تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا جی آلے کہ تم آشیری کو قتل کرنے میں میری مدد کروگے ہاں میں وہ وعدہ پورا کرنے کو تیار ہوں لیکن ایک شرط پر کیا شرط ہے بتاؤ اشتار جلزی سے بولی اشتشی میں داقل ہو کر ہم آشیری کی فوجوں کو قتل کریں گے آشیری کو بدترین موت ماریں گے لیکن شہر میں نہ قتل عام ہوگا اور نہ اسے نظر آتش کیا جائے گا مگر مگر میں فوجوں کو کیسے روک سکوں گی اشتار پریشانی سے بولی میں انپال کے ذریعے وہ تمہاری ہر بات مانتا ہے میں اس بات سے ناوقف نہیں ہوں کہ وہ تمہارا آشیق ہے اور تم نے فتح کے عوض اسے اپنا سعودہ کر لیا ہے اشتار چونکر مجھے دیکھنے لگی پھر ایک گہری سانس لے کر بولی ہاں یہ درست ہے لیکن جیالے میں نے اسے دھوکہ دیا ہے میں اقرار کر چکی ہوں کہ میں صرف تمہیں چاہتی ہوں میں فاہشہ نہیں ہوں کہ ہر ایک سے اقرار محبت کرتی پھروں تم میرے محبوب ہو اور مین پال میری ضرورت اور ضرورت پوری ہونے کے بعد اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی ٹھیک ہے یہ سب بات کی باتیں ہیں تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا میں مین پال سے بات کروں گی میں اسے تیار کر لوں گی لیکن یہ تو بتاؤ کہ ہم شہر میں کس طرح داخل ہوں گی میں خندق سے اتر کر شہر کے دروازے پر جاؤں گا اسے کلھاڑے سے ترود ڈالوں گا اور پھر اسے کھول دوں گا تب تمہاری فوجیں آسانی سے شہر میں داخل ہو جائیں گی یہ کام تم تنہا کر لوگی ہاں اسی طرح جیسے میں نے تمہیں بند غار سے نجات دلائی تھی لیکن وہ اور بات تھی شہر کی فصیلوں پر آگ برسائی جائے گی مین پال اگر میری بات ماننے پر تیار ہو جائے تو میں اپنے کام کا خود ذمہ دار ہوں گا لیکن مجھے تمہاری زندگی کی ضرورت ہے میں زندہ رہوں گا میں نے کہا اور پھر ضروری اقرار ناموں کے بعد وہ واپس چلی گئی رات کے دوسرے پہر مین پال نے مجھے بلایا اس کے چہرے سے مکاری آیان تھی لیکن میں سمجھ نہ سکا کہ وہ اشتار سے کوئی خفیہ بات کر چکا ہے اس نے بھی مجھ سے ضروری سوالات کیے اور شاید مطمئن نہ ہوا تاہم اس نے یہ حیرت انگیس کام میرے سپورت کر دیا رات و رات میرے لیے ایک مضبوط اور بے حد وزنی کلھڑا تیار کیا گیا اور دوسرے دن مین پال کی فوجیں صف بستہ ہو گئیں لیکن کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مین پال نے قندق اپور کر کے دروازہ کھولنے کا کیا پروگرام بنایا ہے تب میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اپنا کلھاڑا کندھے سے لٹکائے قندق کی طرف بڑھا اور قلعے سے میرے اوپر تیروں کی بارش ہونے لگی لیکن مین پال اور اس کے لوگوں نے پوری پوری آنکھیں پھاڑ کر یہ حیران کن منظر دیکھا کہ تیر میرے جسم سے ٹکرا کر ادھر ادھر گر پڑتے تھے جبکہ میں آہینی لباس میں بھی نہیں تھا ہاں ایک تیر نے میرے گھوڑے کی گردن میں سراخ کر دیا اور وہ نیچے گر پڑا لیکن اب گھوڑے کی ضرورت بھی نہیں تھی میں لوہے کی مضبوط زنجیر دونوں ہاتھوں میں سمحالے قندق کے قریب پہنچ گیا یہ زنجیریں میری مرضی کے مطابق بنائی گئی تھی تب میں نے قندق میں چھلانگ لگا دی اور کیا ہی زوردار بارش ہوئی پروفیسر میرے اوپر آگ کے گولوں کی جلتا ہوا سیال دھاروں کی شکل میں میرے بدن پر گر رہا تھا اور پانی پر آگ بھڑک رہی تھی لیکن آگ میری غزہ میرے جسم میں تو ہلکی ہلکی حرارت نے ایک خوشگوار قیفیت پیدا کر دی تھی آگ اور پتھروں کی بارش ہو رہی تھی خندق کا جلتا ہوا پانی اچھل رہا تھا اور میں دوسرے کنارے پر بڑھ رہا تھا شاید میں مین پال کے آدمیوں کے ساتھ خیلے والوں کی نگاہوں سے بھی روپوش ہو گیا تھا کیونکہ آگ اور دھوے نے پورے ماحول کو آگوش میں لے لیا تھا پھر میں نے زنجیر کا وہ سیرہ اوپر اچھالا جس سے ایک نوکدار آنکڑا منسلک تھا آنکڑا کسی مناسب جگہ پر پھنس گیا اور میں زنجیر کے سہارے اوپر چڑھ گیا اور اب میں اس عظیم الشن دروازے کی نزدیک تھا جسے مجھے کھولنا تھا اور جو خندق پر ایک پھل کی حیثیت رکھتا تھا میں نے دروازے کا بخوبی جائزہ لیا اوپر والے بدستور اپنا کام کر رہے تھے اشتار اور مین پال کی دانست میں اب تم میرے بدن کے کوئلے بھی پس ہو گئے ہوں گی لیکن میں پورے اتمنان سے اپنا کام کر رہا تھا میں ان چیزوں کو تلاش کر رہا تھا جنہیں باہر سے توڑ دینے میں دروازہ نیچے آ پڑتا لمبی لمبی دو چونے مجھے نظر آ گئی انہی کی دوسری طرف وہ فولادی زنجیر جو پھاٹک کو روکے ہوئے تھیں چنانچہ میں نے کمر سے اپنا کلھاڑا اتارا اور چولوں کو توڑنے لگا ذرا محنت کرنا پڑی تھی کیونکہ اشیری نے اس پر عقل خرچ کی تھی لیکن کام ہو گیا کلھاڑے کی مضبوط ضربوں نے فولادی زنجیریں کاٹ دیں اور یقینا جب پھاٹک تیز گڑ گڑا ہٹ کے ساتھ نیچے گیرا ہوگا تو مین پال اور اس کے فوجیوں کی آنکھیں حیرت سے پھائل گئی ہوں گی میں پھاٹک ہی کے عقبی حصے سے لٹک گیا تھا اور یہی بہتر ہوا مین پال کے فوجی توفان کی طرح اندر داخل ہوئے اور پورے شہر میں ہا ہا کار مجھ گئی میں بھی نیچے سے نکل آیا اور ایک خالی گھوڑے کی پشت پر سوار ہو گیا جو اپنے مالک کی لاش کو لاشوں سے سنگتا پھر رہا تھا لیکن اندر مناظر کچھ اور ہی تھے شہر میں بغاوت ہو چکی تھی احشیری کو قتل کر دیا گیا تھا اور اس کی لاش گھوڑوں سے بندی ہوئی گلی کچھوں میں گھسٹ رہی تھی یہ صورتحال حیران کن تھی لیکن مین پال کے فوجیوں کو اس بغاوت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ تو اپنا محبوب کھیل کھیل رہے تھے اشتار کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے احشیری کو قتل کر سکے تاہم احشیری کے حشر سے وہ غیر مطمئن بھی نہیں تھی اور پھر اس نے احشیری کے خاندان کے لوگوں سے اپنے انتقام کی پیاس بجھائی میرے آہد کی دھجیاں اڑ گئی تھی میں نے اشتار کو اسی عالم میں دیکھا جس میں میں دیکھتا چلا آیا تھا اور ایک دفعہ میں نے اسے روکا اشتار نے خون کی پیاسے لگاؤں سے مجھے دیکھا اور مسکراتے ہوئے صفاقی سے بولی میری پیاس نہیں بجھی ہے ابھی ابھی مجھے نہ روکو میں اس وقت کوئی بات نہیں سن سکتی مجھے بول کی موت کا انتقام لے لینے دو جاؤ میرے راستے میں نہ آؤ لیکن مجھے بدعہدی سے نفرت ہے میں نے کہا بدعہدی تم سے بھی ہوئی ہے احشیری میرے ہاتھوں قتل نہیں ہوا یہ تڑپ سرد ہو جانے دو میں تم سے معافی مانگ لوں گی اور وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی میں اپنی جگہ کھڑا غصے سے کھولتا رہا اگر میں پھاٹک نہ کھولتا تو یہ کامیابی آسان نہ ہوتی مجھے ان بدعہد لوگوں سے نفرت ہو گئی ٹھیک ہے یہ ان کے آپس کے معاملات تھے مجھے کیا پڑی تھی جو ان میں ٹانگ اڑاتا پھروں چنانچہ میں نے ایک تندرست و توانہ گھوڑا سنبھالا اور شہر پناہ سے نکل آیا اپنے قیمے میں آ کر میں نے اپنا سامان لیا اور وہاں سے چل پڑا منجل کے بارے میں نہ کبھی پہلے سوچا تھا اور نہ اب اس کا خیال ذہن میں تھا پورے دن سفر کرتا رہا پہاڑوں میں گھاٹیوں میں سر سبز مقامات پر اور پھر رات کو ایک جگہ قیام کیا بڑی خوبصورت جگہ تھی چاروں جانب سبزہ لہلہا رہا تھا ایک چھوٹی ندی کہیں دور سے آئی اور ناجہ نے کہاں تک چلی گئی تھی ندی کے ایک کنارے سے گھاس کا میدان دور تک چلا گیا تھا اور دوسرے کنارے پر پہاڑیاں پھیلی ہوئی تھی جن میں لا تعداد غار تھے یہ جگہ مجھے اتنی پسند آئی کہ میں نے کچھ روز یہاں رہ کر آرام کرنے کا فیصلہ کر لیا اور پھر اپنے قیام کے لیے میں نے ایک چھوٹا سا صاف سترہ غار منتخب کیا بہت دنوں سے میں نے کوئی کام نہیں کیا تھا چنانچہ اس پرسکون مقام پر میں نے اپنی کتاب کے صفحات لکھنا کا پروگرام بھی بنایا اور اس کے لیے تیاریاں کرنے لگا یہ کام بھی بہت دلچسپ نہیں تھا تیاریاں مکمل کرنے کے بعد میں نے اپنے معلومات کے مطابق دشواریوں کی داستان قلم بند کرنا شروع کر دی بابلی تحذیب کی تفصیلات لکھنا شروع کر دیں اور اب دن بھر کی مصروفیات نیوں مرتب ہوئی تھی صبح کو جاکتا گھوڑے کو لیتا اور شکار پر نکل جاتا ہیرن اور دوسرے امدہ گوشت والے جانور پکڑتا انہیں بھون لیتا اور شام تک کے لیے فارغ ہو جاتا گھوڑا اس دوران آزاد پھرتا رہتا اور شام کو واپس آ جاتا دوپہر کندی کے کنارے ایک امدہ نشستگاہ میں بیٹھ کر اپنی کتاب قلم بند کرتا اور شام تک یہ شغال جاری رہتا اور پھر رات کے کھانے کے بعد پہاڑی کی سب سے انچی مستح چٹان پر آ لیٹتا اور میرے دوست ستارے میرے گرد بکھر جاتی اور مجھے انوکی کہانیاں سناتی اور اس وقت تک میں ان سے ماضی حال اور مستقبل کی باتیں کرتا جب تک نیند نہ آنے لگتی پھر جب نیند آتی تو غار میں واپس آ جاتا اور سونے کی کوشش کرنے لگتا ہاں چوبیس گھنٹے کا صرف ایک حصہ ایسا ہوتا جس میں مجھے کسی کمی کا احساس ہوتا تھا اور یہ کمی کسی گداز بدن کسی چمکتے چہرے اور غار کی دیواروں سے ٹکراتی لذت آمی سسکیوں کی ہوتی اور غار کی دیواروں سے ٹکراتی لذت آمی سسکیوں کی ہوتی ایسے وقت مجھے اشتار یاد آتی بد احد وحشی اشتار پھر اس کا خسن یاد آتا اور پھر نیند آ جاتی یوں ایک طویل عرصہ گزر گیا موجودہ ماہ و سال کے حساب سے تقریباً ایک ماہ میری داستان مکمل ہو رہی تھی اور اب میں نئے جہانوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ایک شام جب سورج نہیں چھپا تھا کہیں دور سے میرے گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنائی دی اور میں اپنے مشاغل سے چونک پڑا گھوڑے اسی وقت ہن ہناتے ہیں جب کوئی خاص بات ہو اور وہ خاص بات بہت جلد مجھے نظر آ گئی گھوڑے نے اپنے ہم نسل کو دیکھ لیا ہوگا اور میں نے اشتار کو جو اس پر سوار تھی میری تیز نگاہ نے اسے دور ہی سے پہچان لیا تھا تب میں نے اس کے اقب میں دور دور تک نگاہیں دوڑائیں لیکن اور کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا وہ تنہا تھی لیکن وہ کہاں جا رہی ہے وہ تنہا کیوں ہے کیا وہ میری تلاش میں ہے کئی خیالات میرے ذہن میں آئے اشتار نے بھی شاید میرے گھوڑے کی ہن ہنات محسوس کر لی تھی اس نے اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچیں اور چاروں طرف نگاہیں دوڑانے لگی پھر اس کی نگاہ میرے گھوڑے پر پڑ گئی اور اس نے اسی طرف اپنا گھوڑا چھوڑ دیا تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے گھوڑے کے نزدیک تھی میرے گھوڑے کی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی بالآخر اسے میں نظر آ ہی گیا میں نے اس کی طرف بڑھنے کی کوشش نہیں کی وہ خود ہی میری طرف دوڑ پڑی تھی اور چند ساتھ کے بعد وہ میرے قریب تھی اس وقت اس کے چہرے پر بے حد نرمی تھی اس کا ہلیہ بدلا ہوا تھا گو وہ اپنے مقصوص لباس میں تھی لیکن اس کے تاثرات لباس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے ان پر تاثر تھا اور پشمانی کی جھلگیاں تھیں تم تم مجھ سے ناراض ہو اس کی لرستی ہوئی آواز ابری یہاں کیسے نکل آئیں اشتار میں نے اس کے سوال کا جواب دیے بغیر اس سے سوال کر دیا آہ پورے دست چاند سے تمہاری تلاش میں بھٹکتی پھر رہی ہوں میری تلاش میں کیوں تم میرے محبوب ہو تم میں تمہیں چاہتی ہوں خون کی پیاس بجھ گئی میں نے تنزیہ کہا اور اس نے گردن چھکا لی پھر شرمندگی سے بولی مجھے افسوس ہے کہ میں نے تم سے بد اہدی کی لیکن اس بد اہدی پر مجھے تم سے نفرت ہو گئی ہے اشتار تمہارے ہاتھوں سے بے گناہ انسانوں کے لہو کے قطرے ٹپک رہے ہیں تمہارے پورے جسم سے ان کی لہو کا تعفن اٹھ رہا ہے یہاں سے چلی جاؤ میں تمہیں قبول نہیں کر سکتا نہیں نہیں میرے محبوب اب میں کہیں نہیں جاؤں گی تم ایک بڑے پتھر سے میرا سر کو چل دو اور مجھے بد اہدی کی سزا دے لو مگر میں یہاں سے نہیں جاؤں گی وہ گھوڑے سے کود آئی مجھے اپنے بازووں میں جگہ دے دو جیالے یہ بازو اب میری سب سے بڑی طلب ہیں ہاں میں بوال کے انتقام میں پاگل ہو گئی تھی مجھے تم سے کیا ہوا اہد پورا کرنا چاہیے تھا لیکن میں بد اہدی کی ہر سزا قبول کرنے کے لئے تیار ہوں میں نے غور سے اس حسین و جمعیل عورت کو دیکھا جو انتقام کی دیوی سے اب صرف عورت بن گئی تھی اور ان غاروں میں میں نے عورت کی طلب شدت سے محسوس کی تھی ہاں اس ندی کے کنارے کے حسین بیدان میں جہاں میرے علاوہ کسی کا وجود نہیں ہے ایک حسین وجود شامل ہو جائے تو کیا حرج ہے کچھ اور دلچسپ وقت گزر جائے گا رہی بد اہدی کی بات تو جو قتل ہوئے تھے وہ کون سے میرے عزیز تھے اس سے قبل لاکھوں افراد لاکھوں افراد کو قتل کرتے رہے اگر میں ان میں شامل نہ ہوتا تو نجانے کتنے کتنوں کو قتل کرتے مین پال کی لاہیوی تباہی یقینی تھی شہر میں بغاوت ہو چکی تھی باغی گروپ دروازہ کھول دیتا اور وہی ہوتا جو ہو چکا ہے میں ان حسین لمحات کو کیوں ٹھک رہا ہوں اور یہ قیال میرے ذہن میں جاگزی ہو گیا مین پال کا کیا ہوا میں نے اس سے پوچھا وہ اشتشی میں موجود ہے اور اس نے آشری کے بیٹے اسبلی کو تخت پر بٹھا دیا ہے اشتار نے بتایا تمہارے بارے میں اس نے کیا سوچا اس نے پہلے مجھے پیشکش کی لیکن اب میں حکومت نہیں چاہتی میں سکون کی آغوش چاہتی ہوں میں نے عربیلہ تک کی حکومت قبول نہیں کی اس کے بارے میں مین پال خود سوچے گا میرا مطلب اس دوسرے احد سے ہے جو تم نے اس سے کیا تھا میں نے اس سے پوچھا میں تمہیں بتا چکی ہوں سنہرے بدن والے وہ جھوٹا احد تھا اور اس کے بارے میں اسی وقت میرے دل میں کھوڑ تھی جب میں یہ احد کر رہی تھی اس طرح میں مین پال کی مدد سے احشری کی شکست چاہتی تھی کیا مین پال تم سے دست بردار ہو گیا میں نے پوچھا نہیں ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد اس نے مجھ سے میرے احد کا افا چاہا میں اسے دو دن تک ٹالتی رہی اور پھر ایک رات خاموشی سے وہاں سے فرار ہو گئی اور تمہاری تلاش میں نکل پڑی اور پروفیسر اس عورت کے گناہ میں نے ماف کر دیئے یعنی وہ بد احدی جو اس نے میرے ساتھ کی تھی میرے ہونٹوں پر مسکراہت آگئی اور میری مسکراہت سے شہ پا کر وہ میرے سینے سے آ لپٹی میں تمہیں دل و جان سے چاہنے لگی ہوں سنہرے بدن والے تمہارے بغیر تو زندگی کا تصور فراموش کر بیٹھی ہوں مجھے اس لافانی جسم کی ضرورت ہے مجھے ان مضبوط بازووں کی خواہش ہے زندگی کی آخری سانس بھی میں تمہارے قدموں میں نیچھاور کر دینا چاہتی ہوں اب مجھے خود سے جدہ مت کرنا اور میں اسے سینے سے لگائے ہوئے غار کے نیم تاریخ ماہول میں لے گیا اس کی تمام خواہشات پوری ہو گئی تھی سوائے میری خواہش کے اور اب وہ آخری خواہش پوری کرنے کے لیے بے چین تھی اور پروفیسر میں بھی بھوک سے بلک رہا تھا میں بھی عرصے سے تڑپ رہا تھا اور پھر اس عورت کے لیے مجھے دویل انتظار کرنا پڑا تھا یوں سمجھو اتنا کسی عورت کے لیے میں نے اس سے قبل نہیں کیا تھا چنانچہ ہم دونوں کا جنون ایک دوسرے میں پیوست ہو گیا ہم نے تاریخیوں کا انتظار فضول سمجھا اور نیم تاریخیوں ہی کوغنی مت جانا وحشی عورت اس وقت بھی قتل عام پر آمدہ تھی اس نے لہو کا غسل کر لیا تھا اور خون بہاتے بہاتے سیر ہو گئی لیکن جوانی کے اس کھیل میں بھی وہ اپنی وحشی فطرت کو فراموش نہ کر سکی اس نے پوری پوری وحشت کا اظہار کیا لیکن اسے مقابل کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم تھا کچھ بھی تو نہیں اس کا مقابل فاتح تھا ہر دور کا فاتح اس کی زندگی میں شکست کا نام تک نہیں آیا تھا وہ تو صرف جیت نہ جانتا تھا چنانچہ وحشی شیر نہیں ہار گئی اور بار بار ہاری یہاں تک کہ اس کے حوصلے پست ہو گئے تمام وحشت دھری رہ گئی اور اسے اعتراف شکست کرتے بن پڑی سورت چھوپے ہم نے گنگناتی ندی میں غسل کیا پھر شکار کھیلا شکار بھونا کھایا اور رات ہو گئی حسین سیاہ رات جو دلوں کو اثر نو آباد کرتی ہے دن کی روشنی ذہن و دل پر مصنوعیت تاری کر دیتی ہے جوانی کے راز رات کی امانت ہوتے ہیں چنانچہ غار میں پھیلی خاموش سیاہوں نے ہمارے دل ایک دوسرے کی طلب سے منور کر دیئے اشتار میرے پہلوں میں آباد تھی اس نے اربیلا کا نظام میرے حوالے کر دیا تھا اور میں نے اس امانت سے پورا پورا انصاف کیا تب وہ سکون سے میری آغوش میں مو چھپا کر سو گئی گہری نیند دوسری صبح زیادہ پر رونق تھی سورج ہس رہا تھا ندی کی گنگناہت بلند تھی گھاس کے میدان زیادہ سر سبز ہو گئے تھے یا پھر یہ سب حسن نظر حسن سماعت تھا کیونکہ انسان کی ازلی طلب پوری ہو گئی تھی فضا عورت کے قہقہوں سے معمور ہو گئی تھی گھاس کے سبز میدان نازک پاؤں تلے روند رہے تھے نرم پتیاں ناغوار وزن محسوس کر رہی تھی اس لیے خوش تھی اور دور ایک دلچسپ منظر ہمارا منتظر تھا